آج کچھ بہت ہی ضروری میرے دل میں آیا مجھے لگا یار مجھے کہنا چاہیے یہ سبھی کو سبھی سٹوڈنٹس تک سبھی پیرنٹس تک یہ بات جانی بہت بہت ضروری ہے کیونکہ نورملی ایسا دیکھا نہیں گیا ہے کیا نہیں دیکھا گیا ہے چلو سب سے پہلے ابھی میں سکرین پہ کچھ ایسے لوگوں کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں ان کو دیکھو آپ ایک ایک کر کے جو بھی سکرین پہ لوگ آ رہے ہیں کہ کر کے ان کو دیکھو observe کرو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں اور آپ سبھی دیکھ سکتے ہو کہ ہاں یار یہ سبھی لوگ اپنے فیلڈ میں one of the best ہے اور ایک اور چیز observe کرو کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو جس نے ایٹی کریک کر رکھا ہو یا کسی اچھے medical college سے پڑھا ہوا ہو یا کسی بہت top college میں پڑھا ہو یا آئی ایم سے پڑھا ہوا ہو یا UPSC کریک کر کے IS بنا ہوا ہو یا کچھ خاص اس طرح سے فوڑا ہو لیکن یہ سبھی لوگ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اپنے فیلڈ کے one of the best ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب سمجھنا بہت جروری ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ایٹی نہیں کرنا چاہیے آئی ایمز میں نہیں جانا چاہیے UPSC میں نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے کیونکہ یہ career path بہت اچھے ہیں اگر ہم top آئی ایٹی میں جاتے ہیں یا آئی ایمز میں جاتے ہیں لیکن پتہ ہے کچھ خاص بات ہے جو آپ سمجھنا تین category کے students ہیں A, B اور C ایک طرح سے مان لیتے ہیں A وہ ہیں جن کو مان لوں آئی ایٹی کی تیاری کر رہے ہیں یا UPSC کی تیاری کر رہے ہیں ان کا talent ان کے aspiration سے match کر رہے ہیں وہ already for example بچپن سے بیس اچھا بنا ہوا ہے physics chemistry mathematics یا physics chemistry biology میں بڑھی آئے ہیں تو آئی ایٹی کی یا نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا UPSC میں اچھا کرنا چاہتے ہیں تو بھئی پہلے سے ہی ان کا background ایسا ہے کہ ان کی answer writing بہت amazing ہے ان کی personality اچھی ہے ان کا general studies کا aspect اچھا بنا ہوا ہے تو اگر ان کا talent ان کے aspiration سے match کر رہے ہیں اور وہ بچے ایسے ہیں جو hard work بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس process میں مجھا آتا ہے وہ naturally اسی میں talented تھے تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جو ایک category کے بچے تھے یہ more or less بنے ہی ان چیزوں کے لیے تھے کہ ہاں بھئی ان کی سرکاری نوکری لگے گی IS IPS بنیں گے IIMS میں جائیں گے کچھ بڑا کریں گے اس طرح اس field میں بڑا کریں گے لیکن آپ جانتے ہو یہ جنتہ تو بہت ہی کم ہوتی ہے اگر 100% میں بات کریں تو 100 میں سے 2-3% جنتہ ایسی ہوتی ہے اور کئی کئی exam میں تو اور بھی percentage کم ہو جاتا ہے اب بات آتی ہے B category کی B category کے وہ لوگ ہیں جو کرنا تو یہی چاہتے ہیں talent ان کا average سا ہے لیکن یہ distracted بھی رہتے ہیں تو یہ وہ ہیں جو IITs کے بعد for example NITs میں پڑھتے ہیں یا medical colleges میں ان کا private admission ہوتا ہے یا UPSC میں نہ جا کے وہ SSE CGL crack کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو تھوڑا سا average رہ جاتے لیکن ہاں distracted ہوتے ہیں اب یہ جو B category کے بچے ہیں یا A category کے ان کے لیے YouTube پہ بھر بھر کے ویڈیوز مل جائیں گے اور سب بچوں کو یہی imagine کرائے جائے گا خاص طور پہ بھائی اگر JEE کی کر رہے ہیں تو 6 مہینے میں بھی تیری 99% انٹیلا جائے گی 5 مہینے میں بھی آ سکتی ہے 3 مہینے میں بھی آ سکتی ہے 2 میں بھی آ سکتی ہے 1 میں بھی آ سکتی ہے similar بات NEET کی ہے similar بات UPSC کی ہر exam میں اس طریقے سے hopes دی جاتی ہیں اور motivate کرنا غلط بھی نہیں ہے motivate ہمیں کرنا بھی چاہیے لیکن تھوڑا ہمیں reality check میں بھی آنا چاہیے کیونکہ motivation کا ایک دوسرا dark side بھی ہے اب C category کی بات کرتے ہیں ان بچوں کے لئے یہ motivation کتنا important ہے C category وہ بچہ ہے جو تیاری تو کر رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کا جو base ہے وہ اچھا نہیں رہا یا کہیں نہ کہیں اس کا ان particular subjects میں interest develop نہیں ہوا جس بھی کارن وہ کتنا ہی کوشش کرتا ہے وہ ان subjects کو پڑی نہیں پاتا یا وہ caliber develop نہیں ہو پاتا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بالک میں وہ اچھا شکتی اس particular goal کو pursue کرنے کی نہیں ہے لیکن rat race کی وجہ سے society کے pressure کی وجہ سے اس کو آج کے سمیمے 4-5 رستے ہی پتا ہے کہ اچھا career تو جی clear کر ہی یا need clear کر ہوتا ہے یا UPSC یا gate یا کسی exam کو فوڑنے سے ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے جب اس کو hopes ملتی ہے motivation ملتا ہے تو وہ کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن جب وہ نہیں کر پاتا نا کیونکہ اندر سے وہ بنا نہیں ہے وہ جو بچہ ہے 80% وہ کچھ اور کرنے کے لئے بنائے الگ الگ فیلڈ میں جانے کے لئے بنا ہے لیکن وہ کوشش کیا کر رہا ہے وہ rat ریس میں A اور B کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کیونکہ کلاس کے toppers وہی رہے ہیں پیرنٹس بھی بہی بول رہے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی بہی بولے جا رہے ہیں کہ بھائی تم جائی کر لوگے تو بیسٹ ہے اس کے بینا تو زندگی خراب ہے لیکن آپ یہ بات سمجھ رہے ہو سبی کے سبی کہ جتنے بھی کوچنگ ہیں آن لائن ہو گئے یوٹیوب ویڈیوز میں موٹیویٹ میں بھی کرتا ہوں ایسا نہیں کہ میں نہیں کرتا ہوں موٹیویشن کرنا ضرور ہی بچوں کو اچھا لیکن یہ دوسرا سائیڈ بھی بتانا ضرور ہے کیونکہ جو بچے موٹیویٹ ہو جائیں بہت بڑی اچھا کر جائیں بہت بڑی لیکن یہ بچے جن کے اندر یہ پرٹیکلر جو بھی گول ہے اگر کہیں گیپ ہیں وہ fill نہیں کر پا رہے کیونکہ seats تو ہر چیز میں limited ہے تو یہ بچے زندگی میں آپ کو loser سمجھ لیتے ہیں اور اس قرارن سالوں سال دی موٹیویٹی رہتے ہیں mental health کی کتنی بڑی problem کتنی drastic problem پورے world میں پورے دیش میں اس سمیں ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اندر جو ہمارے بسی ہوئے نا talent اس کو ہماری society اور culture اور education system ایسا نہیں ہے کہ اس کو manifest کر پائے تو جو پودھا ہے نا ماسوم جو innocence وہ ریٹ ریس میں کچھ لی جاتی ہے دب جاتی ہے آپ میں سے کافی بچوں کو یہ بات فیل ہو رہی ہو سکتا ہے کہ بچہ بہت بڑا کچھ businessman بنتا entrepreneur بنتا یا ہو سکتا ہے یہ بچہ کوئی بہت بڑا painter بنتا singer بنتا musician بنتا لیکن ریٹ ریس کے چکر میں average college میں چلا گیا اور جو passion تھا اس کو pursue نہیں کر پایا اور اس زندگی بھر ایک average چلا گیا اس کا کتنا demotivated ہوگا زندگی میں ایسا ہر سال لاکھوں students کے ساتھ ہوتا ہے میں ان سب ودیارتی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بھی goal پکڑے ہو ایک بار اس پر fight مارو بڑی سے fight مارو لیکن بہت high chances ہیں کہ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے وہ اس scale پہ achieve نہ ہو پائے اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو آپ سمجھ لینا دھنگ سے سمجھ لینا کہ despite your best efforts اگر وہ چیز نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب آپ کو different experiments کرنے جس بھی college میں جاؤ گے جہاں پہ بھی رہو گے الگ چیزیں الگ رستے explore کرو اور جہاں پہ آپ کا genuine interest develop ہو over the period of few months کہ ہاں اس چیز کو میں لگاتار pursue کر سکتا ہوں اس میں career بنانا چاہیے آپ کو خود کو loser نہیں سمجھ لینا ہے میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کے مہادیم سے ہر ایک student کو اور parent کو یہ clear ہو جانا چاہیے کہ بھائی بچہ اگر جی clear نہیں کر پاتا یا neat clear نہیں کر پاتا یا cat clear نہیں کر پاتا تو loser نہیں ہے پہچانو کیا اس میں کوئی اور skills ہیں اور وہ skills کے through ہو سکتا ہے زندگی میں کچھ بہت better کر جائے اور کم سے خوش انسان ضرور رہے گا میں نے تو یہ بھی example دیکھ ہیں کئی بار لوگ IITN بن جاتے I.M سے MBA کر لیتے I.S I.P.S بھی بن جاتے ہیں ساری چیزیں کر لیتے بھائی پھر بھی ان کی mental health اتنی خراب ہو جاتی کہ زندگی کا purpose سمجھ میں نہیں آتا اور suicide کر لیتے ایسے cases ہیں آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہو کتنے سارے cases اس طرح کے ہیں جو بہت زیادہ high achievers ہونے کے باوجود بھی زندگی کھو دی انہوں نے اپنی ایسا کیوں سب کچھ پانے کے بعد بھی کھو دیا اس کا مطلب اگر سب کچھ پانا یا صرف goal achieve کرنے سے ہی ہمیں سنتوستی مل جاتی تو ان لوگوں کو کیوں نہیں ملی اس کا مطلب ایک خوش انسان happy انسان رہنا سب سے ضروری ہے obviously گھر بار کو پالنا ہے لیکن بہت high aspirations لے کے کئی بار ہم rat race میں فس جاتے ہیں جیسے کی social آرہی ہے اور ہم motivate ہو رہے ہم ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو لیکن اندر کی کئی آواز ہے کہ نہیں تو کچھ اور کرے گا اب ہوتا کیا ہے آپ rat race میں چلے جاتے چلے جاتے ہو اور زندگی نکل جاتی ہے آپ 35 40 سال کے ہوتے اور پھر دیکھتے ہو ارے یار میں تو بس دنیا کو copy کرتا جا رہا ہاں میرے کو success مل گئی پر پھر بھی اندر اندر خود کو خوکھلا feel کیا کیا یہ کیا میں جو زندگی بھر کرنا چاہ رہا تھا وہ تو میں کیا سنگر نہیں بن پاؤ جب تک آپ کی آواز میں وہ سر لے تال نہیں ہے آپ ایک اچھے ایتھلیٹ نہیں بن پاؤ جب تک آپ کی باڈی میں وہ پرٹیکلر سٹرنث یا ایجیلیٹی نہیں ہے تو آپ کے ٹیلنٹ جو ہے جو پیشن ہے وہ اپنے کو پہچان نے اور ان کو پھر مونیٹائز کیسے کر سکتے یہ ہمیں پہچان نا یہ چینج دیرے دیرے آئے گا لیکن میں آج اس ویڈیو کے مادھیم سے ان لاکھو کروڑ سٹوڈنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کی لائف کا پرپس جو ہوتا ہے لیکن to be happy جو پروسس جو بھی چل this amount of money this amount of fame you will be supremely happy it is not necessary ہمارے جم کہہ رہی جو ہمارے پروپر یہ بات بولی تھی کہ I want everybody to be very rich and famous so that they would know that this is not the answer so overall میں سبھی بولنا چاہوں گا کہ اپنے اندر کے جو بچہ ہے اندر جو passion ان کو جب بھی ہو سکے ان کو pursue کرو ان کے accordingly اگر آپ چلو گے تو you will be the best version of yourself آپ خود کا best version بنو کسی اور کا second copy مد بنو love you all and take care